لیکن بازار چلا تھا میوچل فنڈز کے دم پر اور سب سے بڑے میوچل فنڈز کے طور پر ایس بی آئی میوچل فنڈز کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر نوانیت منوت اس بیچ مرسا جڑ چکے ہیں چلی ان سے بات سیس کا سلسلہ ہوں شروع کرتے ہیں شکریہ آپ کا آج سی بزنس کو سمجھ دینے کے لیے ایکچلی آپ سے اب اس دن آج ملاقات ہو رہی ہے جب میوچل فنڈز کو لے کر بھی اس بار بجٹ کے اندر بہت ساری باتیں کی گئے نوانیت اور اس بار کے لیے میں آپ کا تھینکیو بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ہم کو پہلے اس بارے میں الارٹ بھی کیا تھا اور بازار کی اس تیزی کے بارے میں بھی بتایا آپ بول رن بھی مارسا جڑے تھے تب بھی آپ کہہ رہے تھے کہ مارکٹ سسٹیمیٹک انویسمنٹ کا ہی ہے نوانیت کیونکہ اب ٹیکس کے ساتھ ہیں ہم پہلے تو مجھے رہے لٹی سی جی کا ریکشن آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ لٹی سی جی اور میوچل فنڈز کے ڈیوڈینڈ پہ جو دس پرسنٹ کا ٹیکسیشن کیا گیا ہے یہ میوچل فنڈ انڈسٹری کے لیے کتنے مہینے رکھتا ہے سکھ پچھلے پچھلے سالوں میں میں نے کئی تیکس میں چینجز دیکھے ہیں پہلے وہ ریبیٹ نہیں تھی پھر وہ تیکس آگیا تیکس ہڈ گیا اور سٹی لگ گئی لانگٹرم کیپیل گین ٹیکس پری ہو گیا ڈیٹ میں بھی پہلے فل ٹیکس تھا پھر ایک ٹیکس بیلیفٹ آگیا پھر وہ چینج ہو گیا فروم وانیر ٹو تری ایر بٹ میچھل فنڈ کا سائز بڑھ رہا ہے انویسٹرز کا اور زیادہ پیسہ آ رہا ہے اس کا کیا میننگ ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چینجز ہوتے ہیں اس سے کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے اگر باقی ایسٹ کلاسز کے کمپیریزن میں اگر باقی جو ایونیوز ہے انویسٹرز کے پاس انویسٹرز کے کمپیریزن میں چاہے ڈیٹ فنڈ میں دوسرے جو فکس انکم انسٹرومنٹس ہیں یا ایکوٹی میں جو دوسرے انسٹرومنٹس ان کے کمپیریزن میں تو انویسٹرز would be happy and پیسہ آئے گا انڈیا کے اگر ہاؤسورڈ سیونگز بڑھتی ہے اور اس میں فانیشل سیونگز بڑھتی ہے اور اس میں اگر زیادہ پیسہ ہمارے مارکٹس میں آتا ہے 10% لانگٹرم کیپیٹل گین ٹیکس لگنے سے یا ڈیویڈن لگنے سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا یہ شور بات ہے کہ فکز انکم اور ایکوٹی میں کافی ڈیفرنس تھا ٹیکس ٹیٹمنٹ میں اب میرے کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ تین سال کے لیے کوئی فکز انکم فنڈ ہولڈ کرتے ہیں اور تین سال کے لیے اگر ایک ایک ایکوٹی فنڈ ہولڈ کرتے ہیں تو ریٹ میں جیادہ فرق نہیں ہے وہاں پر بھی آپ کو انڈیکسیشن کا بینفیٹ ہے وہ کر کے آپ کو قریب 10% ٹیکس ہی لگتا ہے تو relative attractiveness compared to equity fixed income کی بھی بڑھ گئی ہے پر زیادہ return over a longer period equity funds میں آتا ہے تو نیویشک اس میں بھی رہیں گے پر کئی نیویشک ایسے تھے پچھلے ایک دو سال میں میں نے جن کو دیکھا ہے کہ ان کو actually high single digit return ہی چاہیے بٹ وہ equity میں ڈال رہے تھے کیونکہ ٹیکس نہیں لگ رہا تھا ان کا جھکا وہ سکتا ہے جو MIP جیسے funds ہیں یا اگر کوئی short term fund بھی ہے وہ شاید تھوڑے سے ادھر move ہو جائیں نمیت ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ پچھلے سال تو market نے بہت اچھے return دی ہے لیکن اس سال اس budget کے ساتھ ہم نا election year کے اندر بھی enter کر گئے ہیں اور ایک اور بات بھی ہے جو کہ 6000 crore روپے کی SIP ہے سر اس بار نا پہلی بار ان لوگوں نے tax دیکھا ہے mutual funds پہ جنہوں نے market میں ابھی ابھی آئے تھے یا پھر یہ کہوں کہ بلکل fresh جڑے ہیں بزار کے ساتھ ان کے لیے گراوٹ بھی شاید نہیں ہے اس budget کے بعد جو دیکھ رہی ہے market میں ابھی تو یہ کتنا فرق پڑے گا جو نئے نویشک آئے ہیں ان کا منوبل ٹوٹے گا کیونکہ یہ پہلے 20% 30% کا return دیکھ چکے ہیں اب election year میں شاید نہیں دیکھے تو یہ growth یہ tendency یہ frequency یہ ویسی بنی رہے گی میرے خیال میں جو نویشکوں میں بہت ہی maturity آگئی ہے پچھلے کچھ ورشوں کا اگر آپ رجان دیکھیں گے جس طرح سے جب بہت پجار نیچے گیا ہے پچھلے دو تین سالوں میں چاہے کوئی global reason سے گیا ہو domestic reason سے گیا ہو panic میں انہوں نے اور زیادہ invest کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ investor longer term view لینے ہیں یہ بات صحیح کہ پچھلے 12-15 مہینے میں کوئی بھی ایک ایسا مہینہ نہیں گیا جہاں کوئی بڑا correction investors نے دیکھا ہو continuous ایک اپٹین رہا ہے بڑ وہ ایک exceptional period ہے equity market میں volatility ہوتی ہے زیادہ return کیوں آتا ہے equity میں fd کے comparison میں fix income میں because اس میں volatility ہوتی ہے زیادہ return آتا ہے لیکن وہ volatility کے ساتھ آتا ہے میرے خیال میں investors میں maturity ہے اسی لئے وہ SIP کر رہے ہیں کیونکہ جب بجار نیچے جائے گا تو زیادہ units ملے گی جب بجار اوپر جائے گا تھوڑی سی کم units ملے گی but over a period of time averaging ہوتی جائے گی آج جو نئے اور پیچھول SIP کہ ہم کرتے ہی رہیں گے آج اگر آپ کی 30-30 سال کی عمر ہے تو آپ کو 20 سال SIP کرنی ہے ان کے لئے تو اگر بجار کبھی 6 مینے نیچے رہتا ہے تو زیادہ units ملے گی ان کے لئے اچھا ہے اور میرے کو لگتا ہے یہ message ہر ایک investor کے پاس ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہر مہینے بجار اوپر ہی بڑھتا رہے تو 6,000 کروڑ کی جو SIP ہے کبھی جب بجار نیچے جائے گا تو بھی تو ان کو فائضہ ہوگا اچھا نمیت ایک اور چیز بھی ہے یہ بات آپ کے بالکل جسٹیفائیڈ لگ رہی ہے کہ SIP کا مطلب بھی اتار چھوڑ آپ سے بالکل ہٹ کے ہے آپ نویش اپنا چاری رکھیں لیکن کیا mutual funds کے جو fund managers ہیں ان کے لئے challenging ہوگا بازار سے پیسہ generate کر کے distribute کرنا یہ کچھ redemption کا pressure تو نہیں آ جائے گا کیونکہ وہ شاید اتنا ویٹ بھی نہ کریں اگر ہو سکتا ان کو آٹھ مینے میں دس مینے پیسہ نہ ملے وہ redemption کا pressure آ جائے جو پچھلی بار ہم نے نہیں دیکھا سو دو تین طرح کے فلوز ہیں بجار میں ایک تو جو SIP کا فلو آ رہا ہے ریٹیل ایک دم اچھا وہ تو دھیرے دھیرے بڑھتا رہے گا جیسے پینیٹریشن بڑھے گا ایک ہے جو pension funds کا پیسہ آ رہا ہے وہ تو ہر مہینے آ رہا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا اگر سرکار ابھی پندرہ پتیشت کر رہی ہے اگر وہ اور بڑھا دے تو اور تیسرا ہے جو بلک میں پیسہ آتا ہے جو one time investment آتا ہے اس میں کچھ H&I's کا بھی ہو سکتا ہے high network individual کا اس میں کچھ corporates کا پیسہ ہو سکتا ہے کچھ treasuries کا ہو سکتا ہے کچھ جو family offices ہے ہو سکتا ہے جنہوں نے اچھے پیسے بنا لیے دو تین سال میں وہ لوگ کچھ profit book کریں یہ بجار میں اور also میرے کو ایک چوتھا میرے کو ایک لگتا ہے کہ کافی جو business community تھی جن کے پچھلے ایک دو سال میں شاید اگر business میں slow down رہا اور market اچھا کر رہا تو دونوں شیئر بجار میں پیسہ لگا دیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں کچھ بجار سے جیسے ابھی economy revive ہو رہی ہے وہ اپنی business میں واپس پیسہ لگا رہے تو بجار سے نکال لیں یہ بات اپنی پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی کہ بجار میں جو چنکی منی جو آئی ہے اس میں سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا پیسہ واپس باہر جائے بڑ وہ healthy ہے market کے لیے جو retail نویشک ہے جو SIP کے ثروہ آ رہا ہے جو اپنا discipline manner میں invest کر رہا ہے اس کے ویوار میں مجھے نہیں لگتا ہے کچھ پریورتن ہوگا اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی ایک opportunity بھی اور challenge بھی ہے کس طرح سے investors کی handling کری جائے کہ بجار میں جس طرح سے 12-15 مہینے کوئی correction نہیں آیا وہ ایک exception تھا وہ rule نہیں تھا equity market میں ہر مہینے جیسے FD میں interested credit ہوتی ہے ویسے credit نہیں ہوتی ہے بجار نیچے جانا ان کے لیے اچھا ہے تو انوانیت آپ کے بات سے میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ شک بزار کے اندر کسی بھی طرح کی گراوٹ ایک خریداری کا موقع ہے میں کچھ ایسے سمجھوں سی بجار کافی چلایا پچھلے ایک سال اپنی پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی دیوالی شو میں یا ایر کے بیگننگ میں بھی particularly mid or small cap space میں بہت تیجی آئی ہے ایک دو سب پچھلے کچھ quarters میں اور کئی شیئرز اتنے زیادہ بڑھے valuations بہت بڑھ گئے large cap میں relative margin of safety زیادہ ہے کئی شیطر ابھی بھی ایسے ایسے ہیں جہاں پر valuations reasonable ہیں وہاں پر اتنا ڈر نہیں لگتا ہے برد میڈے small cap میں کچھ کچھ segment ایسے ہیں جہاں پر کچھ valuations زیادہ ہو گئے selective رہنے کی جروعات ہے اگر company اچھا کر رہی ہے اگر earning growth strong ہے اگر آپ کو visibility اگلے کئی ورشوں کی تو آپ اس کو hold کریے برد اگر prices بہت زیادہ بڑھ گئے valuation آپ کو بہت excessive لگ رہا ہے تو ان میں نہیں رہنا چاہیے selective market ہے consolidation ہو اچھا ہے جس طرح سے بجار بڑھ رہا تھا وہ ایک healthy correction کی ہمیشہ need میں رہتا ہے market اور کوئی بھی reason سے چاہے وہ تو میرے خیال میں بجٹ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے market اگر اتنا چلا تو کبھی بھی تھوڑا بہت کریکش اگر 10,000 سے 11,000 کا نفٹی مطلب کیا کیونکہ اگر event پاس ہوا ہے بجٹ کا اور market نے بھلے سی event کا بہانہ لے کر بھی کیا ہے تو اس selection کا مطلب کیا یہ agree والی theme جس پہ سرکار نے بہت focus کیا ہے اور تھوڑا سا دور رہے high beta share سے جیسے کی reliance EDG کے shares یا پھر بھی جو اگر کوئی ایسی balance sheet سے جہاں پر اتنا زیادہ debt ہے کی equity value بہت کم ہے پچھلے کچھ مہینوں میں کافی shares ایسے ہیں ان میں بہت تیجی آئی ہے ان میں تھوڑا سا cautious رہنا چاہیے overall i think budget کے حساب سے market پہ دیکھ دھائم رکھنا چاہیے کہ overall budget large part of the population کے لئے بہت اچھا ہے چاہے وہ social security کی بات ہوئی ہو ایک grand health care scheme کی بات ہو چاہے فارم اور rural sector کے انگل چاہیے بیٹر تو یہ ہے کہ mutual fund managers کو پیسہ دے دیں بڑا اگر خود کریں تو ہر ایک company کو دیکھیں کی کی ایک اور چیز آپ سے سمجھ لی ہے یہ 10% کے بات بول رہے ہیں تو اس کی calculation کیا یہ mutual funds کے جو بھی holders ہے وہ کیسی calculate کر اپنا 10% مالی جی میری نہیں ایک year سے دوسری year میں چلا گیا تو 10 سال میرے total پیسے میں سے کٹ جائے گا اس کے جنر کو calculation بتائی LTCG calculate کیسے کریں گے آپ mutual funds tex دینا ہے تو increment gain 31 janvary کے NAV اس کے اوپر والے پر دینا ہے کئی نویشک بول رہے ہیں کل سے کہ ابھی ہم تو redemption ڈال دیتے اپنا profit بک کر لیتے ٹیکس نہیں لگے گا کیا فرق پڑھنے والا اگر آپ ایک سال بعد بھی بیچیں گے تو آپ کل تک کی دیں گے تب ہی آپ tex دینا ہے تو nobody should بھی نا hurry کہ میرے کو آج redeem کر کے اور میں اپنا gain protect کر لوں اس کی کوئی کے ہاتھ میں آئے گا دو نیت ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ mutual fund بھی ہم دیکھتے نا تو thematic funds ہیں dividend ہے growth ہے تو کون سا segment جارہ اچھا چلے گا کیونکہ growth پہ exemption ہے dividend 10% کا نہیں exemption نہیں capital gains پر 10% ہو گیا تو قریب برابر ہو گیا یہ آپ کے cash flow needs پر depend کرتا کئی ایسے نیویش ہوتے ہیں جن کو monthly income چاہیے quarterly income چاہیے annual income چاہیے تو monthly dividend option میں quarterly dividend option میں نیویش کرتے ہیں پر اس کے علاوہ میرے خیال میں ویسے تو equity مگر آپ لگا رہے لگا رہے تو آپ کا idea ہونا چاہیے wealth creation تو growth سے ہوتی ہے آپ کو جیسے دیرے market بڑھتا رہے گا اور invest پیسہ آپ کام پر ہوتا رہے گا جن کی cash flows کی need جن کو dividend کی income چاہیے ان کو dividend option میں آنا چاہیے سرکار نے کوئی بھی طرح کا difference نہیں رکھا arbitrage ختم کر دیا جو اچھی چیز ہے کہ اگر dividend option میں آرہے تو 10% pay کرنا ہے جب growth میں آرہے تو 10% دینا پر difference یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا 10% کٹ کے آئے گا اس میں آپ اس کو growth ہوتے رہے گا جن آپ ریڈیم کریں گے اس سال میں آپ capital gain tax دینا ہے آپ ریفر کر سکتے اپنی tax liability اس میں ٹھیک ہے آپ کے بات جائج آپ صحیح بتا رہے ہیں بلکل اچھا نو نو ایک اور چیز بھی ہے یہ جو thematic funds ہے کیونکہ آپ کا experience اتنا ہے کہ آپ 25 سال سے industries کو لگاتار دیکھ رہے ہیں ٹیکس بھی دیکھیں تو growth کا pattern بھی دیکھا ہے اب اس budget کے بعد کیونکہ سرکار اپنی social responsibility بہت فوکس طریقے سے رکھی ہے چناوی سال بھی ہوگا اگلے بار elections میں جانا ہے تو کس theme پہ جائیں یہ agriculture جس پہ سرکار نے بہت boost دیا اس طرح کے فنڈز پہ چلے جائیں انفرا والی growth فنڈز پہ چلے جائیں کیسے کیسے mutual فنڈز کو چنے سو میرے خیال میں ایسا نہیں کہ سرکار نے کو ڈرمیٹی چینج کر دیا سرکار تو چار سال پہلے بھی سب ساتھ سب کا وکاس بول رہی تھی مجھے نہیں لگ رہا تھا ان کا ایسا تھا کہ ہم رورل اور فارم پر فوکس نہیں کریں گی وہ دے ون سے ہے پڑی ہے تو جیسا میں نے بولا کہ ہر ایک آدمی کے پاکٹ میں تھوڑے بہت لوگ جو اگر شیئر مارکٹ میں دینا پڑے گا ان کو چھوڑ دیجئے بہت ہر آدمی کی پاکٹ میں کوئی نے کوئی تو گین آرہا ہے تو اگر وہ کنزمشن کے لیے اچھا ہے اگر سرکار کا زیادہ فوکس ہے روڈ کنسٹرکشن پر ریل ویس پر اگر سوپا گیا سکیم سے یا اگر 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 دیفنس کے آرڈر جاتے ہیں بھالت مالا کی بات ہوتی ہے اور سال میں چھے مہینے میں ایک بہت جیسے پیسیٹی اٹیلائزیشن بڑھے گا این پی کی پر بڑھے گا تو اگر 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 سکیم بڑھے گا ایک نورمل ڈیورسی فائی ڈیورٹی فنڈ is good for that ایک 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 رسک لینے کی کوئی سیکٹورل فنڈ میں زیادہ جرورت نہیں ہے چھیک ہے نوانیش شکریہ اگر بڑھے تو ہے نہیں اس کے لئے کر باتشت ہوگئے